موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا سوال ہے اگر بچے نے رات کو بستر گیلہ کر دیا اور اگر گیلے کپڑے کو چھو لیا تو کیا غسل واجب ہو جائے گا یا صرف گیلہ جائے ہیں اس کو پاک کرنا ہے غسل واجب نہیں ہوتا پیشاب سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ جہاں پیشاب ہے اسے پاک کر لیا جائے پاک ہو جائے گا السلام علیکم میں شیخ حمیدہ بانو آندر پردیش سے ہوں میرا سوال ہے اللہ کے نام سے چراغ لگا سکتے ہیں کیا اور فاتحہ کا مطلب کیا ہے چراغ مسجدوں میں روشن کرنا بلب دے دینا وائرنگ کرا دینا یا اسی طرح سے ازا خانوں کے اندر بلب دینا لائٹنگ کرا دینا آج سے سواب ہے اور فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ سلوات اس کے بعد ایک مرتبہ الحمد اور تین مرتبہ قل ہو اللہ اور پھر تین مرتبہ سلوات پڑھنے کے بعد اس کا سواب فلاں مرد کو بحق معصومین علیہ السلام ہم حدیع کرتے ہیں بس بہت بہت شکریہ سلام علیکم سلام how do we get a receipt of donations from winchannel for online transfers made by us thank you you may call at the office of winchannel and you will inshallah you will get the receipt from there and you must give your full address along with your telephone number inshallah you will get the receipt from channel winch thank you so much سلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب علیکم سلام i am rehan abbas زیدی ایڈوکیٹ from سہارنپور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے بنا والد کی اجازت سے اپنا نکاح کر لیتی ہے بات بعد میں اس کا والد سے اس کا پیچپ ہو جاتا ہے تو تب اس کا کیا نکاح جائز ہے اگر باپ نے اجازت دی دی باہد میں تو کافی اور اقصہ ہی ہمارا سوال ہے کہ محرم بنا بی بلیک دپٹا یا کپڑا پر نماز ہو سکتی ہے نسیم پرام بیونڈی بہتر یہ ہے کہ غم امام حسین علیہ السلام میں پہنے جائے پہنے پڑھی جائے اور اگر غم کا موقع نہیں ہے مناسبت نہیں ہے تو پھر سیاہ کپڑوں میں نماز دینا پڑے سلام علیکم علیکم سلام my question is about سلیر حمی i would like to ask what islam says on this matter i had good relationship with my in-laws till recently my sisters in-law and their family stay with my mother in-law and father in-law recently i got to know that my sisters in-law are into unlawful act they both have extra marital affairs and knowing the fact their parents cannot do much my father in-law gives money as loan on interest my mother in-law has cheated her sister monetary she has taken loans from many and has not repaid them in such kind of family i don't feel like having any kind of contact with my in-laws but i am at the same time worried about سلح رحمی in اسلام یہ سب خرافات کے باوجود بھی سسرال میں یہ سلح رحمی کیا کر سکتی ہیں یقین ان سلح رحمی واجب ہے اور کرنا چاہیے چاہے کوئی دوسرے گناہوں میں مبتلا بھی ہے تو اسے سلح رحمی کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا بشرتے کے سلح رحمی اس کو گناہ میں مدد دے رہی ہو اگر گناہ میں مدد پہنچا رہی ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے چونکہ خدا کی نافرمانی وہ کر رہا ورنہ کسی کے ذاتی فیل سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اگر ہماری میرا سوال ہے میں نماز پڑھتا ہوں مگر لوگ کہتے ہیں کہ میرا نماز قبول نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھے ریٹائرڈ ریٹائرڈ کا بھوت میرا سارا نماز دوبارہ سے ریٹائر کے بعد پھر سے نماز عدا کرنی ہوگی قطع نہیں ہے نماز انسان نے جو عدا کر لے پورے شرائط کے ساتھ تو اس نماز کے قضہ نہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام قبرستان میں جب مومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قرآن کی کون سا سورہ پڑھنا چاہیے قبرستان میں یوں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کر کی جائے گی لیکن اگر کسی مقصوص قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کے اثرات بہت زیادہ ہیں اور جس قدر پر قرآن پڑھا جائے قبر کے اوپر وہ پڑھا جائے سکتا ہے سورہ حسین ہے سورہ ملک ہے ان دو سوروں کی بڑی تحقید کی گئی ہے اور یوں سورہ فاتحہ ہے یا سلوات بھی پڑھنا چاہیں تو خالی اگر نہیں کچھ آ رہا ہے قرآن پڑھنا تو سلوات پڑھ کر کے اس کا حدیعہ میں سونے والے کے حوالے کر رہے بہت 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 شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا سوال ہے کہ کیا قرض لے کے ان پیسوں سے حج کیا جا سکتا ہے اگر ادائیگی کے امکانات فراہم ہیں تو کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا سوال ہے کہ قرآن کے سجدوں کو کس طرح آدھ کیا جائے مطلب دعا سجدہ پتا ہے اور پر طریقہ سجدہ بتائیے کیونکہ کوئی کہتا ہے سجدہ قرآن پر کرنا چاہیے سجدگا پر کرنا چاہیے جانام آس پر کرنا چاہیے اس میں صحیح کیا ہے دیکھیں سجدے کے لیے جو شراحت سجدہ ہیں ساتو آزا کا زمین پر ہونا چاہیے اور ایسی جگہ کے اوپر پیشانی رکھنی چاہیے جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہو لہٰذا اگر کوئی شخص آہ ایسی مثلا ہتھیلی پر سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ قابل قبول نہیں ہے کپڑے کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے ہاں جب انسان کے ساتھ مثلا ایسی کوئی چیز مل نہیں رہی ہے ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں کے اوپر سجدہ نہیں رکھ سکتے ہیں کاغذ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ بالکل ناممکنات کی حد میں جب انسان پہنچ جائے تو جس چیز کے اوپر بھی سجدہ کرنا چاہے کر سجدہ کرتا مثلا اب آج کاغذ بھی چل رہے ہیں چیشو پیپر بھی چل رہے ہیں کاغذ بھی یوں ہی ہیں بہت سے کاغذ بنائے جا رہے ہیں سنترک ہاں وہ پٹرول کے اس کے تل چھٹ سے پٹرول کے تل چھٹ سے بنائے جا رہے ہیں لہٰذا اس کے اوپر سجدہ آیا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس صورت میں اگر وہ زمین سے چیزیں نکل نہیں ہیں اور وہ پہنی نہیں جا رہے ہیں چونکہ پلاسٹک پہنے بھی جا رہے ہیں جی لہٰذا اس پر سجدہ صحیح نہیں اگر رومال ہے کاغذ کا جو ان چیزوں سے بنائے تو سجدہ صحیح نہیں اگر لکڑی ہے گودہ ہے لکڑی وں کا اس سے اگر بنائے گیا پتے ہیں تو اس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے میں ایک آگا وضا طور میں چاہتا ہوں کہ اکثر جہاں سجدہ گائیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں جن پہ سجدہ کرتے ہیں اور عوام کسی تعداد نہ ہوتے کے بغیر اجازت کے اس پہ سجدہ جائز ہے نہ مالک کی اجازت کے بغیر اگر پتے توڑے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے اور اگر مثلا بعض ایسے مالک ہیں جو بہت ریگستانی ہیں وہاں درخت بڑی زہمتوں سے اکتے ہیں وہاں سے بھی پتے توڑنا صحیح نہیں ہے جو درخت عموماً پتہ ہی سے آباد رہتے ہیں وہاں کے اوپر بھی ممانیت حکومت کی طرف سے ہے لہذا ملک کے قانون کی بھی ریائت ضروری ہے اور مباش چیزوں کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں اس میں السلام علیکم میرا سوال ہے کہ اگر ہم کسی قرآن خانی میں ہیں اور وہاں قرآن پڑھتے وقت اس میں سجدہ واجب سجدہ آجائے تو سجدے کو وہاں آدھا کرنا ہوگا یا بعد میں گھر آکے کر سکتے نہیں اسی جگہ کرنا پڑے گا السلام علیکم میرا سوال ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے سر کے بال نکلتے ہیں ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ دینا چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا سوال ہے کہ جو ملیسوں میں نظر حسین کے نام سے جو پیسے دیتے ہیں ان پیسوں کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے جن کو دیا ہے انہوں نے کوئی قانون بنایا ہوگا مثلا تابوت کے لیے دیا ہے تازیوں کے لیے دیا ہے تو وہ تو مانگنے والے نے جو بات کہی ہے اور دینے والے نے اس کے سوال پر جس طرح سے پیسے دیے ہیں وہ انہی جگہوں پر صرف کیے جائیں گے کسی نے ہو سکتا ہے کہ لائٹنگ نہیں ہے لائٹ کے لیے پیسے دے دیجئے ہو سکتا ہے کہ فرش نہیں ہے فرش کے لیے جس کام کے لیے مانگنے والے نے مانگا ہے دینے والے کو چاہیے کہ وہ اسی ضرورت کے پیش ندر اسے دے اور وہ اسی میں خرچ کر دے بہت شکریہ السلام علیکم میرا سوال ہے کہ میں مرہوم ماں کے لیے جو روزانہ حدیعہ والدین کے نماز پڑھتی ہوں قرآن استقبار کی تذویر درود کی تذویر پڑھ کے بخشتی ہوں اس کے علاوہ میں اور کیا پڑھ ہوں جس سے ان کی بخشش اور ان کی راحت ہو جائے ان کی روح کو بہت اچھی بات ہے کہ امام حسین کی زیارت بھی زیارت وارثہ ان کی طرف سے پڑھیں اور اگر ان کی نماز نہیں ہوئی ہے تو ان کی نمازیں قضا کرائیں ان کے روزیں رکھائیں اس کی طرف سے اگر انہوں خمس نہیں نکال ہے تو خمس ادا کریں ہو جاؤں گی اس یار میرے پیرنٹ شادی کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں رشتے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں بٹ کوئی بھی کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے سٹارٹ ہی میں رک جاتا ہے اور ریز آگے بڑھ رہی ہے پلیس کچھ ایسا بتا دیں جسے میری شادی کی باتیں اٹک نہ جائیں اور پوری ہو جائیں انشاء اللہ تعالی ان کے کسی پروریم میں میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی کسی سورہ کے ایک ٹکڑے کو اگر کاغذ پر لکھ کر کے اپنے تکیہ کی نیچے رکھ دیں تو انشاء اللہ جل رشتہ ہو جائے گا اور پھر اس مرتبہ بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو آیت آئے گی اسے نوٹ کر لیں اور نوٹ کرنے کے بعد سے اسے کاغذ میں رکھ کے اپنے دوبتے میں بھی رکھ سکتی ہیں انشاءاللہ رشتہ منشاہ فراہم ہو جائے گا اور اگر رشتے یوں ٹوٹ جاتے ہیں اچھے آتے ہیں تو یہ روزانہ دو رکھ نماز حاجت پڑھیں انشاءاللہ ان کا بہتنی رشتہ فراہم ہو اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ شیعہ حضرات ماشاءاللہ اہل بیعت کی شان اور تعظیم تو کرتے ہیں ہم سننی بھی کرتے ہیں لیکن اولیہ کی ذکر نہیں کرتے کیا اولیہ کو نہیں مانتے آپ لوگ کیوں نہیں اولیہ سے مراد اگر یہ ہیں اصحاب پیغمبر تو ہم نے سلمان کا ذکر بھی کرتے ہیں ابو ذر کا ذکر بھی کرتے ہیں شہید بلال کا بھی کرتے ہیں شہید سالج کا کرتے ہیں شہید اول کا کرتے ہیں آیت اللہ خوئی کی برسی کرتے ہیں آیت اللہ کمینی کی برسی کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ اولیہ کی مخالف ہیں نہیں جو اولیہ الہی ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہمارے آزا خان محرم کے زبانے میں شاہست حسین با شاہست حسین دین حسین مہین الدین چشتی کے ان کا شیر نصب کر دیا جاتا ہے بین انہوں پہ لگا جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں نہیں ہم ان کے لیے عیسی سواب کرتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اتباع صفقت رسول اور عیمہ تعایدین علیہ صلی اللہ سلام میں ناکبر سے محمد اختر علی خان سوال کر رہا ہوں پلیز یہ بتائیے کہ نماز وحشت پڑھنے سے اہل قبر کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو کیا سوا ملتا ہے دیکھئے شب اول ہوتی ہے لہذا وہ ایک آباد دنیا سے ایک نئی دنیا میں جاتا جس کو برزق کہتے ہیں اور آیات میں ہے کہ اس شب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نئے گھر میں نئی جگہ میں لہذا جب یہ ہم لوگوں کی طرف سے قرآن قانی اور سواب اور مجلسیں اور نماز وحشت قبر پہنچتی ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کے ذریعے سے اس کو مجسم کر کے بنوان ایک گلدستہ اسے پیش کرتا ہو میت کے استعراب میں کمی آتی ہے سکون ملتا ہے خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اس نئی دنیا میں بھی زندوں نے ہمیں یاد رکھ اور پڑھنے والے کو بھی سواب ملتا اور اتنا سواب ملے گا جس کو وہ خود مرنے کے بعد محسوس کرے گا شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام میرا نام فاطمہ ہے میں حیدرباد سے ہوں میرے حزبن میری بات نہیں مانتے اور ہمیشہ چک 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 کے بات کرتے ہیں اور ہر بار میری ماں کے پاس جانے کو کہتے ہیں کہ اپنے ماں کے چلی جاؤ انہیں چاہیے کہ حقوق شوہر اور حقوق زوجہ لہذا ان کے شوہر کو چاہیے کہ وہ زوجہ کی حقوق کو پہچانے اور یہ نہایت گرا ہوا عمل ہے کہ انسان اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنے مرکے چلے جاؤ نہیں حالات کو بھر کے صدار نیکی ضرورت ہے سمال نیکی ضرورت ہے اس سے بچوں پر بھی غلط اثر پڑتا شاہیے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام this is نصیر باشا جم خانگر from اڈونی اندرپردیش الحمدللہ میں ایم بی اے ختم کر دیا ہوں تین سال سے میری سرکاری نوکری کے لیے اپلائے کر رہا ہوں مگر جوب نہیں آ رہی کچھ نہ کچھ وجہ سے آخری میں ریجیکٹ اللہ اس کے اندر بھی ان کو کامیابی ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ان کے لیے رسق کا دروادہ اس راستے سے نہیں رکھتا ہے دوسرے راستے سے لہذا بزرس کرنے کی تعقید رسول اللہ نے کی ہے اور تجارت سے آدمی بہت بڑا سرمایہ دار بن جاتا ہے اور آج دنیا کے علیکم سلام میرا نام شیخ محمد محیون الدین ویس بنگول سے میرا سوال ہے کہ کیا مزار میں سجدہ کرنا جائز ہے قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے سجدہ پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے لہذا ایسا عمل نہ کرے جس سے انسان کو شبہ ہو کی یہ مردے کو سجدہ کر رہا ہے شکریہ السلام علیکم علیکم سلام حضرت میرا بیٹا دماغی ہنڈی کیپ ہے میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے گناہ کا کبھی خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے رحمت بتائیے اس میں حقیقت کیا ہے دیکھئے شادی کے قبل کچھ آداب ہے جس کی رعایت رکھنا چاہیے لہذا ام المومنین اور پیغمبر اکرم کے درمیان میں ایک گفتگو ہوئی ہے کہ بچے کب گونگے ہوتے ہیں کب مجبور ہوتے ہیں کب دیوانے ہوتے ہیں آدمی کو شادی سے پہلے ان اوقات کو پہچان لینا چاہیے جن اوقات میں بچوں کی آمد کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے اور جن موقعوں سے روکا ہے چونکہ ایسے مواقع والدین کی نا نا واقفیت اور جہالت کی وجہ سے ورنہ جو پروردگار عالم نے زندگی کے شروع کرنے کے اصول بتائیں ہیں ورنہ پیغمبر ام المومنین سے گفتگو کرنے کے اہلی زوجہ کے پاس اس وقت جایا جاتا ہے اس وقت جایا جاتا ہے اس وقت جایا یہ وقت خطرناک ہے یہ دیوانگی کا سبب بنے گا اولاد کے اگر ان باتوں کو انسان پہلے ہی سوچ لے تو قطعا دنیا میں آنے والا بچہ نہ دیوانہ ہوگا نہ مجنون ہوگا نہ بیمار ہوگا مجبوری یہ ہے کہ بہت چیزوں کو لوگ بے حیائی سمجھتے ہیں لیکن بے حیائی نہیں ہے تعمیر نسل نو کے لیے ان چیزوں کو بھی چینلوں پر آنا چاہیے شستہ انداز سے السلام علیکم میں ایک لڑکی ہوں شادی ہونے کے ایک سال ہوا میرے شوہر دبائی میں رہتے ہیں انڈیا سے جانے میں اچھے گئے خودہ جانے کے بعد پتہ نہیں کوئی چھوڑ دیے میرے شوہر ابھی میرے خلاف ہو گئے اور بہت میں اس پہ پریشان ہوں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اول شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے ایک بات بلکہ شوہر کے والدین سے یعنی اپنے سسرال والوں سے اس مسئلے کو ڈسکس کر کے حل کرنا چاہیے اور شوہر راہم ہو گئی ہیں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں لہذا بیوی کی دل جوئی بھی کرنی چاہیے احترام بھی کرنا چاہیے اخراجات بھی دینا چاہیے اور اظہار محبت بھی کرنا چاہیے وہ بہت ضروری ہے ورنہ بیوی کے لیے کوئی دوسرا راستہ شوہر سے کے علاوہ نہیں ہوتا جو اظہار محبت کر سکے شکریہ السلام علیکم علیکم سلام جی میرا ایک سوال ہے میرے شوہر مجھ سے بات چیت نہیں کرتے مجھے توجہ نہیں دیتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں دیکھیں وہی مسائل ہیں کہ حقوق شوہر اور بیوی کو اس وقت عام کرنے کی ضرورت ہے اس کے گناہوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بیوی کے حقوق جو شوہر ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہے اور جو شوہر بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی وہ بھی گناہگار ہے لہذا ایسی موالد میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کسرس سے یہ تمام حقوق بیان کی کیا جائیں امام زین العبدین علیہ السلام نے کی طرف منصوب ہے ایک رسالہ جس رسالہ حقوق کہتے ہیں انگلیزی میں بھی ہے عربی میں تو ہی ہے فارسی میں بھی ہے شاید اردو میں بھی ہو مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے ان باتوں کو چینل سے عام کرنا چاہیے شکریہ سلام علیکم یعنی یہ ان کی زوجہ اور ان کے گھر والے جو چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ماں کے ساتھ چھوڑ دیں الگ گھر لیں ان کی ماں بلکل تنہا ہیں یہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے دیکھ یہ مطالبہ اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ماں کا بھی ایک حق ہے اور ماں کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے مسائل میں انٹرفیئر اگر اس طرح سے زندگی گزاری جائے ماں اپنے حدود میں رہے بہو اپنے دائرے نزوجیت میں عمل کرتی رہے تو گھر میں اتحاد رہتا ہے اختلاف نہیں ہوتا بیٹے کو چاہیے کہ ماں کا حق بھی ادا کرے اور بیوی کا حق بھی ادا کرے نہ طرف داری ماں کی کرے نہ بیوی کی کرے اگر توازن برقرار رکھے گا تو اختلاف ہوگا نہ بیچہنی ہوگی ماں کتنے دنوں کے لیے تھوڑے دنوں کے بعد وہ گزر جائے گی بیان کے جاتے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت ہمارے سوار جائے آگا بہت بہت شکریہ آج کا پہلا حنام جا رہا ہے یہ جو ہم لوگ تقسین کے وقت تلقین پہتے ہیں تو یہ کب سے ہے یعنی یہ آئمہ کے وقت بھی یہ تھی کہ آئمہ موسیقی موسیقی